اللہ ہم اللہ ابھی ایک ایسی پریشانی ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پر اگر کوئی مشکل میں ہے کوئی پریشانی میں ہے کوئی مریض ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور یہاں ماشاءاللہ اتنے مومنین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود جمہوری اسلامی کے اندر بھی لوگ خود ایک دوسری کی ہیلپ کر رہے ہیں حتیٰ میں نے یوکی اور بعض جگہوں میں دیکھا جو ہمارے جوان ہیں ماشاءاللہ وہ بغیر تفریق کیے کہ جو ہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں کوئی بھی ہے جو مشکل کے اندر ہے جو گھروں کے اندر بڑے لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو کھانے بینے کا سمان پہنچا رہے ہیں یہ ہے اسلام یہ ہے امام کے ماننے والے کہ اس مشکل کے عالم کے اندر وہ نہ صرف خود غرض نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر اس پینک سیچوئیشن کے اندر ہم دوسروں کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر کا راشن نہیں ہو کوئی لوگ ڈیلی کے کھانے پینے والے ہیں مختلف آرگنائزیشن اس پہ کام کر رہی ہیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ خود اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور یہیں پر میں کہوں گا کہ جو حالات خاص طور پر پچھلے دنوں سے پاکستان ظاہرین کے ساتھ ہوئے بورڈر کے اوپر اور بھی بہت سارے ظاہرین جہاں مشکل ہیں اندوستان کے ظاہرین بھی جو ہے وہ کم اور مشہد کے اندر جو ہے وہ سٹک ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جن میں سے تافتان بورڈر پر جو پاکستان اور ایران کا بورڈر تھا وہاں اتنی مشکلات کے اندر آپ مسلسل ویڈیوز بھی دیکھتے رہے اور بہرحال اس میں جو ہے وہ پرابلم وہی سسٹم کی ہے جب سسٹم ڈیزائن نہیں ہے دوشی طرف تو پھر یہ مشکلات ہوں گی اور بہرحال کئی نہ کئی تاثب بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف سے ملکوں کے اندر وارد ہوتے رہے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن صرف شیعہ نے حیدر کرار اس مشکل میں ڈالا گیا تو وہاں پر میں ان ظاہرین کو اور مومنین کو پیغام دوں گا کہ آپ پریشان مت ہوں شیعہ حق پر ہونے کی وجہ سے اسے قیمت دینی پڑتی ہے مولا اکانات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام حق پر تھے اور خود حق تھے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوں اور انہوں نے وہ مشکلات کو سنبھالا خود جو ہے وہ ابن حدید جو جس نے شرعہ نحجو براغہ لکھی وہ خود بہین کرتا ہے کہ ہزار یا ساٹھ ہزار ممبر سو سال تک مولا اکانات کے وہ کو برا بھلا کہتے رہے خوب کیوں حق پر تھے تو اگر آپ حق پر ہیں یہ مشکلات آپ کے پر حق کی وجہ سے ہیں آپ ظاہر ہیں آپ کی مشکلات جو ہے وہ اس لیے آپ برداشت کر رہے ہیں آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ آپ کی زیارت جو ہے وہ مقبول ہے اور وہ لوگ جو آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ اس ٹیم آپ مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے قابل تحسین ہے وہ علماء اکرام کہ جو اپنے جگہوں کو شہروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ مدد کر رہے ہیں وہ ارگنائزیشنز وہ انجمنیں وہ تنظیمیں جتنی بھی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بغیر ناموں بغیر اس کے ہر کوئی مل کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے نام جو ہے وہ ہمارے اپنے وجود کے لیے ہے اگر ہم کوئی کام اپنے نام کیلئے کر رہے ہیں تو گویا نفس ہمارا جو ہے نہ کہیں اور یقینا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس مشکل حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی طریقے سے اپنی مورل سپورٹ دیں کچھ نہیں تو اپنے فائنانشل سپورٹ کریں جو ضرور کتنی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے اور باقی انتظام کر رہی ہیں سندھ کے اندر تو مجھے نظر آئے کہ بہت اچھا کام ہے لیکن پنجاب کے اندر جو میری علماء سے بات ہوئی تو وہاں افسوس کا علم ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں مدد کر رہے ہیں ابھی ہمارے پروگرام کینسل ہو گئے ہیں اتنے بڑے بڑے جشن تھے وہ کینسل ہو گئے ہیں ساری چیزیں ہیں تو یقیناً وہ جو پیسے تھے ہمارے پاس وہ جو ہم نے خرچ کرنے تھے ان کو ان ظاہرین کے لیے فائد کر رہے گی مولا کے ظاہر ہیں ہم خود چاہتے ہیں کہ مولا کا حرم کھلے ہم زیارت پہ جائیں اگر جو زیارت پہ آیا ہے ہمارے بڑے اس کی تو حفاظت کریں اس کا تو خیال رکھیں جب ہم اس کا خیال رکھیں گے تو یقیناً جلدی یہ حرم کھل جائیں گے اور پھر ہم سب جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ زیارت پہ جو ہے وہ جا پائیں گے عزیزانِ محترم زندگی گزر جائے گی زندگی گزر رہی ہے موت پر حق ہے موت نے آنا ہے کس نہ کس طریقے سے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط نہیں کریں ہم خیال نہیں کریں ہمیں جو ڈاکٹر یا سپیسلس جو بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں ان چیزوں کے ہر آدمی وٹس اپ پہ ایکسپرٹ بناوا ہے یہ دوائی ہے یہ کھائیں وہ پیئیں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹز کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے حتی ماراجہ اکرام آیت اللہ عظام نے بھی جو فتاوے دیئے ہیں کہ ہمیں ان ایام کے اندر خیال رکھنا ہے ہم ان ایام کے اندر جو ہے وہ پرحیز کریں استعمال سے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے بعض جگہوں پر کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں جماعت میں نماز جمع جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ رہی ہے ایکسپرٹ جب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک جگہ جمع ہوں گے تو مشکلات ہوں گی بیماری پھیلے گی مشکل ہوگی اور وہاں پر جو ہے وہ آیت اللہ عظام نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو اس سے پرحیز کریں تو ہمیں بارال اس سے پرحیز کریں ہر کوئی ایکسپرٹ نہ بنیں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کریں پریکوشن پر عمل کریں یہی تعلیمات ہے لبیت ہے یہی تعلیمات ہے قرآن ہے صحت اور جان مہم ہے اس لیے جو ہے کہ انسان نماز پڑھا ہو شکر دوب رہا ہو بلکہ واجب نماز پڑھا ہو اور کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے اور جو ہے وہ اس کی جان مچائے اس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا انسانیت کو بچایا تو یہ سارے کام انسانیت کو بچانے کے لیے ہیں اور ہم یہ دیکھیں امام موسیٰ غازم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں ایک خاص درس اور ملتا ہے کہ امام جو تھے وہ بہت جو ہے وہ بڑپار تھے جو جتنی بھی مشکلات آتی تھی ان کو جو ہے وہ امام جو ہے وہ اپنے وجود کے اندر اس کو خاموشی سے اس کو ختم کر دیتے تھے ایک شخص میں پہلی بھی ارش کو چاہوں اس کا واقعہ ہے کہ وہ امام کو بہت برا بلا کہتا تھا اکثر امام کے ساتھ جو ثابتیں کہا کہ مولا میں اجازت دیں اس کا کام جو ہے وہ صحیح کریں اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ یہ ٹھیک ہوتے امام نے کہا نہیں رہنے دو ایک دن وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا امام اپنی سواری پر پہنچے اس کے پاس تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ آپ کہاں میرے کھیت پر آگیا اور میری جو ہے وہ فصل خراب ہو گئی تو امام نے پوچھا کہ شاید سو یا دو سو دھرم ہوگی پوری فصل جو ہے وہ میری اتنی ہوگی تو امام نے اس کو زیادہ پیسے جو ہے وہ آہ عطا کیے کہا یہ لو اس سے زیادہ پیسے اور یہ جو فصل ہے یہ بھی تمہاری ہے اور یہ کہہ کر امام چلے گئے کچھ دنوں بعد دیکھا اسا آپ نے کہ وہ شخص جو امام کو برا بلا کہتا تھا وہ خود جو ہے وہ مسجد میں آیا گا ہے اور امام کے ساتھ امام کی پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھا ہے تو امام نے حساب سے کہا کہ وہ طریقہ جیسے تم اختیار کرنا چاہتے تھے وہ صحیح تھا یا وہ طریقہ جیسے میں نے اختیار کیا وہ صحیح ہے تو یقیناً امام علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں اور ان کی تعلیمات بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں ان کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ ہم آپس میں تفرقے ویدہ کریں ہم ایک دوسرے کو ٹکڑوں میں توڑیں حتیٰ مسلمانوں کے اندر تفرقے ویدہ کریں حتیٰ انسانیت سے لوگوں کو دور کریں امام علیہ السلام پوری بشریت کی بقاہ کے لیے اللہ نے ان کو بیج آئے یہ میرا کردار ہے جسے میں غلط پیش کر کر آپس میں نفرتیں پیدا کر رہا ہوں یہاں محبتوں کی ضرورت ہے اور یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس مشکل کے عالم میں ہم اپنے ساری جو قدورتیں ہیں ان کو دور کریں اور آپس میں جمع ہوں اور مل بیٹھیں اور انسانیت کے لیے کام کریں اور ان مشکل حالات میں ہم اپنے شہروں کو اپنے ملکوں کو اپنے لوگوں کو اس مشکل کے عالم میں بچائیں یہی منیجمنٹ کالٹیز جو ہیں وہ چیک کی جا رہی ہیں عزیزانہ مہترم میں پہلے ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہے ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے برین کی ایبلیٹی کو انہینس کرنا ہے کیا بھی ہم اس پینک میں اس دیزیسٹر منیجمنٹ کے اندر ہمارا ذہن اتنا سٹرانگ ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں ہم اگر آج اپنے آپ کو منیج کر پائے اپنی سوسائیٹی کو منیج کر پائے تو یقین کریں کل ہم وقت کے امام کی اس فوج کے اندر ہمیں شریک کر لیا جائے گا کیونکہ یہی ہمیں چیک کیا جا رہا ہے اگر ایک شخص ان حالات کے اندر آلٹرنیٹیوز اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس پلان اے پلان بی پلان سی نہیں ہے تو وہ پھر ایک ضعیف آدمی ہے خدا زندہ مطال رازق ہے یقیناً مشکلات ہیں اقتصادی بہت شدید مشکلات ہیں پوری دنیا کی اچھی خاصی ایکانومی جو ہے وہ کولیپس ہو گئی ہے کتنے جو بزنس تھے جو خاص طور پر ٹریولنگ کا بزنس تھا ہوتلنگ کا بزنس تھا بہت سارے کاروبار جس کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ بالکل طبع اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں لیکن رازق کون ہے یہ ایمان ضروری ہے کیا یہ سب کچھ اس نے عطا کیا تھا پہلے رزق دینے والا کون ہے رزق کو کون عطا کر سکتا ہے رزق اس کے اختیار میں ہے یہ ایک امید کہ خدا ہی رازق ہے جو پہلے دے رہا تھا وہ بھی خدا ہی تھا اور جو ابھی ان حالات میں دے گا وہ بھی خدا ہے تو کیا ہم اپنے خدا سے متصل ہوئے ہیں کیا ہم اپنے خدا کے ساتھ متصل ہو رہے ہیں ان ایام کے اندر جو کہ ایک بہت فرصت ہے ملی ہے ہمیں کہ ہم آئیں کتابوں کی جو ہے وہ ریڈنگ بڑھائیں قرآن کی تلاوت کا وقت مشخص رکھیں ترجمہ پڑھیں شاید زندگی میں تفسیر پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو آئیے تفسیر پڑھیں اپنے لئے وہ ٹائم ٹیبل بنائیں اپنی فیملی کے آس پاس بیٹھیں مجبوراں بہرحال بہت سے لوگ اب گھروں کے اندر بیٹھنا پڑھ رہا ہے تو یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں دعائیں پڑھیں جو ہمیں تعلیمات اہلِ بیت علیہ السلام سے انعائیت ہوئی ہیں علماء اکرام نے جن کو ان ایام میں پڑھنے کو کہا ہے جس میں سے جائے وصحیف سجادیہ جو خود امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے دعا نمبر ساتھ جو ہے وصحیف سجادیہ کی مشکلات کے عالم کے اندر اس کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں کہ امام خدا سے کیا کیا رہے امام خدا سے کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں پھر آگے بڑھیں ہمجارتِ عشورہ کی تلاوت کو جاری رکھیں حدیثِ قصہ کو اپنے گھر کے اندر دعاِ توصل کو دعاِ نور کو یعنی ایک عبادت کا ایک ایسا روٹین اپنے گھر کے اندر قائم کریں خدا سے متصل ہوں وجود کے اندر فشار پہنے کچھ نہیں کر سکتا ہماری اپنی جو ذہن کے اندر جو دو دو چار چل رہے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ کائنات کو اس شور سے اس تلاتم سے خاموش نہیں کر سکتا انسان کی عبادت ہے اور خود قرآن ارشاد فرمارا ہے اللہ بشکر اللہ تطمئنن کلو آگا ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو مطمئن اتمنان دے سکتا ہے تو آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور اپنے دلوں کو اتمنان دیں عبادت میں ایک سجدہ اس کو کریں کہ شاید یہ فرصت ہمیں آتا ہوئی ہو شاید دنیا اور شاید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف پڑھ رہی ہے اور یقیناً کسی کے آنے کی امید زیادہ مرتی سے لی جا رہی ہے تو storyline کویش پہل لانے کی بارش سو اپنے یہی نے آپ کو نہیں دائیں جا رہے ، جائع ژہ 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 موسیقی